موسیقی 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 جہاں وہی دیو بند جہاں سے صرف ہندوستان میں نہیں پورے ویسو میں اسلام کی سکھا دی جاتی ہے ویسو کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں لیکن ہم یہاں موجود ہیں چناؤ کا موسم ہے نا یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر یہاں کا سیاسی مزاز کیا اور خاص کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کی لوگ کسے مکھ منتری اگلے مکھ منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہیں زناف میں کچھ بڑے ایماندار سے سوال پوچھوں گا سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں خاص کر اگر مسلم مدداتاؤں کی بات کریں تو آپ کے بڑے سارے ٹھیکے دار آ گئے ہیں سب آپ پہ اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں اس میں ایک دعویٰ تو ویسی صاحب کا ہے وہ ایک نئی چیز لے کر آیا ہے کہ مسلمانوں کا نیتہ مسلمان اور جہاں تک اسلام کی بات کی جائے تو دو فرکے چل رہے ہیں دیو بند اور بریلوی بریلوی میں تاکیر رضا صاحب کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو دیکھئے ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے لیکن ہمیں تو فیلحال یہ صورتحال دیکھنا ہے کہ ہم کو قیادت آنے والی کونسی قیادت آ رہی ہے کانگریس کا کوئی وجود ہے رہی یو پی میں تو پھر تاکیر رضا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں وہ اپنی ان کی ایک نیچی رائے ہے وہ گئے ہوں گے کچھ اپنے حساب سے گئے ہوں گے یا کیا ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن جو صورتحال فیلحال ہے یا اگر قیادت آ سکتی ہے اور جو آنے والی قیادت ہے وہ سماجوادی ہے اس کے لئے اور کوئی حل نہیں ہے اور 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 یہ اور ایک بات ایک بات کر کے آنگا اور ایک بات اور بتائیے یہ جو ایم آئی ایم والے پتنگ والے وہ ویسی صاحب آئے ہیں وہ تو سیاست میں شروعات اسلام سے کرتے ہیں اور ان کے مند سے جو بھاسن ختم ہوتا ہے نعرائے تقبیر سے ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے کیا مسلم مت داتا ہوں پہ اثر سب نے پانچ سال دیکھ لیا ہے جو اوٹ اگر اپنا دیکھئے میرا کہننگ مطلب یہ ہے کی کنڈی ڈیٹ کو دیکھ کے اوڈ دیں اگر جیت رہا ہے مائیم کا تو دیکھوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں سے نومانی صاحب نے بھی کہا ریکوست کیا آپ کو جہاں سے لگتا ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں وہیں اپنے نمائندر آپ کھڑے کریں تو آپ کو لگتا ہے نہیں تمام چیزوں سے کنفیوزن ہوگا متوں کا بٹوارہ ہوگا اور آپ جس اخلیس یادو کو مکھ منتری دیکھنا چاہ رہے ہیں سائد راہ میں یہ وہ بننے کے قابل ہیں بن سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کوئی اس قابل نہیں ہے جو اتر پردیش کی قیادت کو سمحل سکے کیا جواب ہے آپ کا انہوں نے تو جواب دیتے ہیں ہم اکھلیس یادو کے فیور میں نہیں ہیں بلکل بھی اس نے مزفنہ ارکان کو پر کوئی مسلمانوں کا انصاف نہیں دیا 18% کی آرکشن کی بات کی تھی آرکشن نہیں دیا جب سرکار چلائی انہوں نے مسلمان کو کسی طرح کوئی انصاف نہیں ملتا اس کی سرکار میں وہ صرف یادو یادو کے مکھے منتری بنتے ہیں تو مطلب پھر کون کوئی بھی آجائے کون آجائے پھر یوگی جی نئی یوگی جی نہیں تو آپ کے اس سے تو بھائی لگ رہا ہے یوگی جی یوگی جی کو بھی نہیں پسند کریں گھٹ بندن سانا چاہیے اویسی کے اویسی کے گھٹ بندن سانا چاہیے تو سو سیٹوں پہ چناؤی لڑنے جی بات کر رہے ہیں تو سو سیٹوں پہ بھی گھٹ بندن تو ہوگا نا بات مجھے کوئی کوئی گھٹ بندن کو تیاری نہیں ختم ہوگیا ماملہ جس کو بھی سمڑھ تھن دیا جاگا مطلب اپنی اپنی طاقت پہ نہیں دوسرے کو پیچھے سے دھکا دیں گے گورنمنٹ تو نہیں بن رہی کسی کی مطلب یہ تو اویسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی آئی یہ بھٹ کٹوا ہے اگر اویسی سال بھی بخش میں بھی بھی آتے ہیں تو مصبوط تو ہوگا ہے کہ مصطوب بglichیوں کو بھٹ آپ کا جا رہا ہے مخی منتر کیے کسی کسی چاہتے ہیں جو بھی مخم انتری بن سو بلکل نہیں ہو سکتے ہیں تو مکھے منتری ہیں ہمیں صرف ہندو مسلم کی بات نہ ہو کسی نیتات ہے کہ بھائی کہہ دیا کہ مسلمانوں کو یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں کون تھا اتنے جو بھاتن چلتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو یہ کٹو بیس لاکھ تیس لاکھ اب ان پر کیوں نہیں پابند تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ سرکاری مہربانی ہے تو یہ کیسے کرائم بڑھ رہا یہ بھی تو کرائم ہی ہے یہ بھی تو پبلک کو باٹنے والی بات ہے اب شروع سے لے کر کے اب تک اور خاص طور پر 2004 سے لے کے اب تک ملک ہندوستان کے اندر دھوکہ دنے کا کام کیا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو عقلیت پر ہے مسلمانوں کے ساتھ سراسر جو ہے نیاں کا معاملہ نہیں کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربیرد بربیرد کی جا رہے ہیں سراسر یہ دھوکہ ہے اور مسلمانوں کو کوئی انصاف نہیں لیزلم سے نزاد کون دلائے گا اس ظلم سے ہر ایک کو لڑنا پڑے گا ظلم کے خلاف پورے ایک سو تیس کروڑ دشواسی کو لڑنا پڑے گا جب تک ایک سو تیس کروڑ دشواسی ظلم کے خلاف نہیں لڑیں گے کس سے لڑیں گے ظالموں سے لڑنا پڑے کون ہے ظالم اس وقت موجودہ حاکم وقت ظالم بن چھوکا ہے ابھی جو موجودہ حاکم ہے وہ ظالم ہو گئے ہیں جی ظلم اور ستم کے ناچ ننگا ناچ نچا رکھے ہیں آپ ابھی دیکھیں کہ این ارسی لے کر رکھا ہے این ارسی کے وقت کتنے مسلمان سر بہت سیدھا سوال بہت سیدھا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو ہٹانا ہے جی اتر پردیش کے چناؤں میں مسلم مدداتا ایک بہت بڑی سکتی ہے جدھر چاہیں گے ادھر ہی پاسا جائے گا جی بلکل اس لئے نہیں ہوتا کی آدھے ادھر آدھے ادھر اور باقی دربدر اس بار کیا ہو رہا ہے ہوتا اس لئے نہیں ہے یہ مجھے معلوم ہے کیوں نہیں ہوتا اس بار کی بات بتائی کیا ہو رہا ہے پیچھے والا حال رہے گا وگا کچھ نیا ہونے والا ہے نہیں اس بار انشاء اللہ ضرور کچھ نہ کچھ بدلے گا اور ہم بہت امید کرتے ہیں اس وقت انشاء اللہ کن برہ کر اسدن اویسی صاحب بھی بنیں گے ملک ہندوستان کے اندر نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اویسی کینگ میکر بنے سرکار کسی کی بھی ہو مطلب دیو بند سے جو آواز آ رہی اویسی کی فیبر میں نہیں پوری یوپی کی آواز ہے پوری یوپی کی آواز ہے پوری یوپی کی آواز ہے وہ تو بن نہیں پائیں گے نا وہ تو سو سیٹوں پر چناہ بھی لڑ رہے ہیں اور کم سے کم مکہ منتری بننے کے لیے نا دو سو پانچ سیٹ انسان اپنی کوشش کرتا ہے تو آدھی ادوری نہیں کوشش ہونا چاہیے کوشش پوری ہونی چاہیے کوشش ان کے طرف سے بھی ہے اور ہم لوگوں کی طرف سے بھی تو آدھی ادوری کوشش کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ کنھوں نے خود کہا کہ سو سیٹوں پر ہی چناؤں لڑیں گے لڑنے میں غرج کیا ہے مکہ منتری کہاں بنیں گے مکہ منتری میرے وجہ سے بنیں گے مکہ منتری نہیں چاہیے جی میرے وجہ پہ کل کھڑے ہوں گے تو وہ کسے کینگ منائیں گے وہ ایسی صاحب وہ فیصلہ لیں گے پھر بات میں سوال تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ بھئیہ کہ اس بار اتر پردیس کا مکھے منتری خاص کر کے دیوبندھ کے لوگ کسے بنانا چاہیں گے سر مکھے منتری سب چاہتے ہیں کہ اکھلیش بھئیہ ہی بنے لیکن مسلمان کچھ اپنے مددوں کو بھی اٹھاتا ہے جیسے اکھلیش بھئیہ آج کر مسلمانوں کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہر سرکار میں مسلمانوں کی بھی اب سوال ہونا چاہیے جو پچھلے پانچ سالوں کے اندر مردہ بھائیہ کہ اکھلیش مسلمانوں کا استعمال صرف سیاست کے لئے کرتے ہیں آج تک ہر پارٹی نے سیاست کے لئے ہی کیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اکھلیش ہی مکھے منتری بنے کیونکہ یہ جو موجودہ سرکار ہے اس نے پچھلے پانچ سالوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اب ہم حصے داری چاہتے ہیں نہیں صرف ٹکٹ کی بات نہیں ہے جس طریقے سے وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جب آپ دوسری برادری کی بات کرتے ہیں سارے سممیلن آپ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے آپ آخر کیوں گھبراتے ہیں مسلمانوں کے مددوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں آپ میری بات سنیے ہاتھ رسکان ہوتا ہے ساری وپکش پارٹیاں راتوں رات پریشان ہو جاتی ہیں وہاں جانے کے لیے لکھیمپور کانڈ ہوتا ہے ساری وپکش پارٹی پرینکا گاندھی پریشان نہیں تھی کسی بھی طریقے سے رات میں پہنچ جائے لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو اتی اچار ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی بھی آواز اٹھاتے ہو دردتا کیوں ہیں مسلمانوں کے نام پر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وپکش بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنا لمبا اتنی لمبا بات نہیں ہے بتاؤ بھئی آپ کہہ رہے ہو اکھیلیس اچھے بھی لگتے ہیں اکھیلیس برے بھی لگتے ہیں آپ خود ہی کنفیوز ہو نہیں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو اس جو ظالم سرکار ہے اس سے نجات ملے لیکن جو دوسری سرکار ہے جو ہمارے پاس اوپشن ہے ہم چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کی بات کریں مسلمانوں کو اس طریقے سے نظرانداز نہ کیا جائے اکھیلیس چاہیے چلو بھئی اس وقت ہم دارالعلم چوک کے پاس ہی موجود ہیں ابھی ابھی جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے اب ہم گلیوں میں نکل چلے ہیں جاننا یہی ہے کہ آخر دیوبندھ اسلام کا وہ مرکج جہاں سے اسلام کی سکھا کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں لیکن ابھی تو موسم سیاست کا ہے اور اس سیاسی موسم میں دیوبندھ کا کیا مزاز ابھی ہے دیکھیں دیوبندھ کا مجاز ہے دیوبندھ کی جنتار دیوبندھ کی عوام اس بار وکاس کو اور ترقی کو جو یوہاو میں ترقی لائے ایجوگیشن لائے اور پردیش کو ترقی کے اوڑ لے چلے ایسے ہی نیتا بہت دیوبندھ میں بہت ہی سیدھا تھوڑا ہو سکتا ہے آپ کو نا یہ سوال لگے کہ کیا بھوچ رہا ہے جہاں تک رہی بات کی اگر مسلم مدداتاؤں کی بات کریں تقریباً 20% مسلم مدداتا ہے اتر پردیش میں لیکن جو مسلم مدداتا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے ہوتا اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ کچھ ادھر کچھ ادھر باقی دربدر اس بارک ہے کسے مکھ منتری دیکھنا چاہتے ہیں جب مسلمان کہیں بھی کسی بھی بینگن تھالی کے بینگن کے ادھر کرتے رہتا تھا کبھی بھی لے جاتا تھا آلو کی طرح اس کو استعمال کرتا تھا لیکن مسلمان جو ہے تو پردیش کا وہ سمجھ چکا جتنا بھی ایجوگیشن میں آگے بڑھ رہا ہے مسلمان اسی حساب سے مسلمان یہاں کی ترقی کے لیے اکھلیش آدھوں کو پسند کر رہا ہے اکھلیش آدھوں کو پسند کر رہا ہے مسلمان لیکن ایک بات بتائیں مجھے دو فرقیں ہیں دیوبندھ بریلوی اب بریلوی کے جو گدی نسی ہیں توقیر رضا صاحب وہ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں ان سے کوئی ایسا نہیں ہوتا وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جاتی مسئلہ کیسے ان کے ان کے بھی ماننے والے لاکھوں لاکھ میں لوگ ہیں بنگال میں آپ نے بھی پیچھے دیکھا ماں کے بھی قدی نشین ایک اپنی پارٹی سے چناؤں لڑیتے ہیں کیا حال ہوا پرپورا شریف والے جی زمانتے ضبط ہو گئی پرپورا شریف والے زمانتے ضبط ہو گئی ایسے ان کا ذات ہے لیکن آپ نے بیہار میں بھی چناؤں دیکھا اوویسی صاحب کیا ہوا تھا دیکھیں اویسی صاحب جو تھے بیہار میں وہاں کی تقریباً ستر پرسینٹ مسلم آبادی والے سٹھوں سے چناؤں لڑے تھے اور جو کنڈریٹ تھے وہ ایک سیاسی کنڈریٹ تھے اچھا مضبوط کنڈریٹ تھے پارٹی کو چھوڑے پارٹی کو نہ دیکھ کر لوگوں نے ان کے کنڈریٹ کو ووٹ دیا ابھی چورہ ہے پہ مجھے بہت سارے لوگ ملے تھے یوبا تھے جہادہ تر اس میں اویسی کو ماننے والے تھے دیکھیں دو گھٹ ہوتے ہیں ہر جانگا سے یہ گھٹ بازی ہے گھٹ بازی ہے گھٹ بازی بھی آنے والے ٹائم میں وہ بھی اکلیشاد ہو کوئی ووٹ کریں گے ابھی تو پٹوارہ دکھ رہا ہے وہ ایک سیاست ہے ٹکٹ کٹ جائے دوسرا کا ٹکٹ کٹ کے دیس رہا ہو جائے تیس رہا ٹکٹ کٹ کے چوتھے ہو جائے چلے اس وقت ہم دیو بند کی گلیوں میں جہاں پہنچے ہیں یامینہ ٹی اسٹال کہتے ہیں چھوٹی سی چائے کی دکان ہے نہیں بھئیہ پوری دنیا میں اس ٹی اسٹال کو لوگ جانتے ہیں ابھی یہ بتا رہے تھے دکان کتنی پرانی ہے بھئیہ ڈھائیسو سال پرانی ہے اور پیشتر سالوں سے ہمارے پاس ہے پیشتر سال سے ہمارے پاس ہے مگلوں کے وقت ہے جی جی نئے پیشتر سال سے ہمارے پاس ہے دکان ڈھائیسو سال پرانی ہے پیشتر سال پرانی چائے کی دکان جی ماشاء اللہ دیو بند کے لوگ کیا چاہتے ہیں لکھنوک کی گدھی پہ اگلا مکت منتری کون بیٹھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے یہاں ویکاس میں ہم بہت پیچھے ہوئے ہیں یہاں کا ڈرلاپینٹ کی طرف اب تک کسی نے دھیان نہیں دیا تو یہ سرکار تو کہہ رہے ہیں ہم نے بہت پیشتر سال تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شیطر کا پیشتر سال کرے اسے ہم چاہتے ہیں کہ وہی سرکار آئے یہ والی سرکار کیسی ہے جو ابھی چل رہی ہے یہ سرکار جو ہے وہ اس نے کیونکہ ہماری جو شیطر ہے شیطر کا پیشتر تو نہیں کیا تو پھر کون تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نئے مکہ منتری ایسا ہے ابھی تک تو یہ ہمیں کسی نے بھی کون ہو اور ہمارے لیے ایک بدقسمت یہ ہوتی ہے کہ پوراپ کی ہوتے ہیں مکہ منتری پوراپ کے وہ ادھر ویسٹن کی طرف کوئی دھیان نہیں دے پاہتے ہیں مین پوری اٹھاوہ تو بیچ کا شہتر ہے تو وہ ادھر کی طرف جو ہے ہمارا دھیان نہیں دے پاہتے ہیں تو بیچ والوں کو پسچن کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ پسچن مطلب عدیش کا کوئی مکہ منتری ہونے چاہیے یہاں سے تو اگر اکھلیس جیتے ہیں تو سائے جیتے ہیں جیتے ہیں اکھلیس جیتے ہیں تو جیتے ہیں لیکن ہم ہی چاہتے ہیں کہ ڈیوان دروازے کے پاس ہیں سوال وہی ہے کہ آخر مسلم من کس اور اور دیو بند کے لوگ آخر کسے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مکہ منتری کے روپ میں یہ دیوان دروازہ ہے مجھے لگتا ہے صدیوں پرانہ ہوگا کیسے ہیں بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کو محمد گیور کیا لگ رہا ہے مسلمان کس طرف دیکھو جی ہم ہیں معاویہ کے ساتھ جس کے معاویہ لی ہمارے پوری ویدائک ہیں جو ٹکٹ مانگ رہے تھے ان کا ٹائم ٹکٹ کاٹ رہی ہی اس کے بعد مہارے پر اوپسنوں ہم اس لئے ناراض ہیں کہ آپ کو اس بار ٹکٹ نہیں دیا گیا یہ تو ہوتا ہی ہے آپ نے خاندیں جی نہیں ہے अکھلیس یاد ہو جو ہے نہ تو اسی کے ساتھ ڈبندن کرتے اور نہ ہی بھی مارمی کے ساتھ میں چندر سکر کے ساتھ یا ڈبندن کرتے جبکہ یہاں سی چمار بھی تقریباً ڈبندن کیا مسلمان اتنا گی رہا ہے جی کہ وہ اس کو نہ تو سٹ دی جاؤ اس کے من مطابق یا کچھ یہاں ایک لاکھ تیسے ہزار مسلمان ہے اور ستہ ہزار یہاں ٹھاکو رہے ہیں تین ٹھاکو لڑ رہے ہیں دس ہزار اوٹ گرے ہیں ان کے بارہ گریں گے اور وہ بھی جس جو ٹکٹ کا دعوے دار ہے اس نے سماجوادی کے ٹائم میں مخالفت کری تھی سماجوادی گڑ کے اسے ٹکٹ دے دیا کارتی کرانا کی بات چل رہی ہے جی تو کارتی کرانا کو مسلمان کی برداشت نہیں نہیں کل سے یہ تو چل رہی نا اس کی پہنے آپ کہتے ہیں کہ یہاں مسلم کو ہی ٹکٹ دے مسلم کو ہی ٹکٹ دے ماہوی آلی کو اونلی ماہوی آلی ماہوی آلی نے آسی این آر سی میں جتنی لڑائی لڑی خاص ویکتی بھی سے اس کی لئے ان کے سمرت ہے جب بھی کبھی زیبنگواشو کو ضرورت پڑی ہمیشہ ماہوی آلی کو دیکھا گیا اور سنگرس کیا پانچ سال چلیے اب پروگرام کے انت میں ایک وہ خاص شہرہ جن کے تعریف کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جی سموم کاسمی صاحب انہا اندولن کے بڑے چہرے دیوبند میں آپ کے ساتھ موجود ہوں آپ کی تعلیم کی نگری آپ کا دیوبند میں ہاردک سواغت ہے آپ کو معلوم ہی ہے دیوبند میں کون سا سوال لے کر آیا ہوں ایک سوال تو یہ ہے کہ دیوبند کے لوگ لخنو کی گدھی پہ کسے دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیوبند کے مسلمانوں کا سیاسی مزاز ابھی کیا کہہ رہا ہے دیکھیں میں جہاں تک میرا میں کیونکہ زمین سے جڑا ہوا آدمی ہوں میں جانتا ہوں کہ دیوبند اور خاص طور سے دارالوم کا کوئی نظریہ سیاسی نہیں ہے وہ نون سیاسی ہیں بلکہ جو یہاں کے لوگ ہیں الگ الگ ان کا نظریہ ہے الگ الگ مختلف ان کی رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ میرا مسلمانوں کو یہ مشورہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی پارٹی کو خاص طور سے بی جے پی کو ہرانے کے لیے لام بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں اپنا ووٹ جو صحیح کنڈی ریٹ ہو جسے وہ صحیح سمجھے اسے دیں اور بی جے پی بھی ایک پارٹی ایسی ہے کہ جس نے یہاں نریندر موڈی جی جب سے پردان منطری بنے ہیں اور یوگی جی انہوں نے کوئی بیدباؤ کسی بھی یوجنا میں نہیں کیا ہے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو بی جے پی کو ایک بار ہرانے کے لیے نہیں بلکہ جتانے کے لیے اپیل کرنی چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے ووٹ سے یوگی جی مکھے منطری بنتے ہیں تو ایسا میرا وشواس ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا جو نعرہ ہے وہ اسے پوری طرح سے اس کے اوپر یوگی جی عمل کریں گے اور حصے داری جو لوگ الگ الگ پارٹیو میں جانے کی بات کر رہے ہیں جیسے سماجوادی کی لوگ بات کرتے ہیں تو بی جے پی میں بھی تو حصے داری ایسے ہی ملے گی جب ہم انہیں ووٹ دیں گے تو ہماری حصے داری بھی پڑے گی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار سے پھر یوگی جی کو میرے حساب سے یوگی جی نے اچھا کام کیا ہے کوئی برا کام نہیں کیا ہے انہوں نے law and order کے پر اچھا کام کیا ہے تو انہیں میرے حساب سے تو وہ دینا چاہیے اور ہاں مسلمانوں کو ایک بات کہنی چاہیے جو چھتریے نیتا ہوں ان سے انہیں اپنا شرطوں کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں جو ان کے وہ کام کریں گے اور میرا ایسا انبھاؤ ہے کہ جو ان کے پرتینیدی نہیں ہیں جو ایمیلیز ہیں میں میں نے جو دیکھا ہے انہوں نے بغیر کسی بہتباؤ کے کام کیا ہے ایسا میں آگے بھی امیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کا جو مکھے دھارہ سے کٹے ہوئے ہیں ان کے نیتاؤں نے مسلمانوں کے انہیں مکھے دھارہ سے کٹا ہے انہوں نے ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا میں تو یوگی جی اور نریندر موڈی سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ستر سال سے ایک وشیس پارٹی نے انہیں ووٹ بینک بنا کے رکھا اور آپ نے جو کام کیے وہ سرانیے کام ہیں میں یہ چاہوں گا کہ مکھے دھارہ سے جوڑنے کے لیے آپ اور پریاس کریں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس میں جو آپ نے آپ نے کام کیا ہے مجھے ایسی آشا ہے کہ آگے بھی یہ چیز چلتی رہے گی اور اس سے مسلمانوں کی دوریاں کم ہوگی میرا مت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اور بی جے پی کے اندر اپنی پہنچ کو بنانا چاہیے اور اپنی دوریوں کو کم کرنا چاہیے تو آج کے اس اپیسوڈ کو ہم یہی سواب کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں میری ایک عادت ہے جاتے جاتے کچھ کہہ جاتا ہوں معلوم نہیں یہ پنگتیاں کس نے لکھی ہے کہا گیا ہے کہ سیاست اپنا رکھ اتنا کڑا مت کر انسانیت سب کو بھگوہ رہا مت کر